ملک بھر کی طرح وزیر آباد میں بھی جماعت اسلامی یوت پریس قلاب وزیر آباد کے زیرے تمام فلسطینی مسلمانوں کی احمیت اور اسرائیلی جاریت کے خلاف ملک بھر کی طرح وزیر آباد سے اگاہ کریں گے ساجد حسین بارٹ اپنی اس رپورٹ میں مصوم فلسطینی عوام پر جاری اسرائیلی جاریت کے خلاف وزیر آباد میں بھی جماعت اسلامی یوت ونگ پریس قلاب وزیر آباد اور مختلف مقاتب فکر کی افراد کی جانب سے احتجاجی مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا جماعت اسلامی کی ریلی کی قیادت زونال امیر جماعت اسلامی ناصر محمود کلیر سابر حسین برٹ حاجی شفاق احمد بڑا ہے جبکہ پریس قلاب وزیر آباد کی ریلی کی قیادت صدر افتخار احمد برٹ جرنل سیکٹری نیاز احمد چوہان اور دیگر ممران نے کی ریلی کے شرکاں نے اسرائیلی جہریت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ مسجد اکستہ میں نہتے مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کی جہریت و دہشتگردی انسانیت سوز عمل ہے سہمونی افواج کی جانب سے مسلمانوں کو مسجد میں عبادت سے روکنا اور قدیمی داخلی راستے بند کرنا ناقابل برداشت عمل ہے اسرائیل کی طرف سے نمازیوں پر حملہ سے عالمی انسانی حقوق کی علم بردار تنظیموں اور اقوام متحدہ کی خاموشی نے سوالات پیدا کر دیے ہیں اسرائیل نے قبلہ اول بید المقدس پر حملہ کر کے مسلمانوں کی غیرت کو للکا رہا ہے تمام غیر مسلم طاقتیں اور اسلام دسمن اناسر اکٹھے ہو چکے ہیں پوری امت مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مکمل اظہار جگجہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطین کے مسلمان بہن بائیوں اور بچوں پر ظلم و بربریت بند کر کے انہیں ازادی سے جینے کا حق دیا جائے سٹی فائیو نیوز ساجد سین برٹ وزیر آباد